بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی بہترین چل رہا ہوگا ویورز صبح کا ٹائم ہو چکا ہے اور پرندوں کو دانا تو دے دیئے ابھی ان کو پانی دیتے ہیں اور پھر باقی کی رکین بھی آپ کو دکھاتا ہوں ویورز جیسے ہی میں نے ان پرندوں کو پانی دیئے جو آزاد ہیں تو جو اندر پنجرے والے پرندے ہیں انہوں نے دیکھیں چہل قدمی شروع کر دیئے اور اس کا مطلب یہ کہ ان کو بھی پانی چاہیے تو ان کو بھی زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے اور پھٹا پھٹ پانی دیں گے ہمارے سپیشلی مور جو ہیں ویورز نے ایک پتھا یہ بھی ہے اس کو بھی آپ دیکھیں اور یہ بھی بہت شدید اگریسیب ہے اور اس کو کافی اچھا کیج سائز بھی ملاو ہے جس کی ویسے جو ہے یہ زیادہ جو ہے نا بدماشی نہیں کرتا اکیلہ رکھاوا ہے اس کو لیکن جب بھی اس کو کبھی موقع ملے تو یہ بہت پھر بخشتا بھی نہیں ہے ویورز کافی پیاسے بھی تھے اور اس لئے ان کو ہم نے پانی رکھ دی ہے اور آگے والی تو ہمارے ساتھ بلکل اب سیٹ ہونے لگی ہے لیکن جو پیچھے والا ہے وہ ابھی بھی ہم سے ڈرتا ہے اس لئے میں بھی کیج کو بند کر دوں گا تاکہ یہ آرام سے جو ہیں پانی وغیرہ اپنا پی لیں یہ دیکھیں جی ویورز پانی انہوں نے بھی پینا شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ بک کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیٹ اپ کے اوپر سیٹ ہو جائیں گے ویورز ابھی میں نے دیکھا ہے کہ بجیز کا دانہ ختم ہے تو سب سے پہلے بجیز کو ہم دانہ رکھ دیتے ہیں دانہ ویورز ہم نے ان کو رکھ دی ہے پانی ان کا پڑھاو ہے اور پانی بھی آج چینج کریں گے کیونکہ پانی میں میڈیسن ملی بھی ہے تو پانی ابھی ہم چینج کر دیں گے تاکہ پانی بھی پڑے پڑے آپ کو پتہ میڈیسن والا پانی ایکسپائر ہو جائے گا اس کو ہم نے ابھی پٹہ پڑ چینج کرنا ہے دلبر کی کنڈیشن میں بھی کافی امپروومنٹ ہے اور انشاءاللہ یہ بھی کچھ ہی روز کے اندر بلکل ریکاور ہو جائے گا آنک کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی آنک میں تھوڑا سا پس پڑا ہو ہے تو اس کی بھی ہم سپریٹلی جو ہے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو امید ہے کہ جلد انشاءاللہ یہ برڈ بھی صحتیاب ہو جائیں گے یہاں بھی ہم نے اپنے کیجز میں دیکھیں برڈز بند ہیں پیچھے جو ہے مادی بیٹھی بھی انڈا دینے کے لیے اور یہاں ایک کا مادی کو بند کیا ہے کیونکہ یہ کافی اگریسیو ہے ویورز ابھی ہم پردے جو ہے تھوڑے تھوڑے اوپر کریں گے تاکہ پرندوں کو دھوپ بھی لگے آپ کو پتہ ہے دھوپ میں وائٹمین ڈی ہوتا ہے تو پانچ دس منٹ کے لیے ان کو دھوپ لگے گی پھر دوبارہ سے ہم جو ہے یہ پردے نیچے کر لیں گے ویورز پرندوں کے اوپر جو سایا تھا وہ ہٹا دیئے تاکہ ان کو تھوڑا بہت دھوپ لگے جسم میں جو ہے جو درد وغیرہ ہے وہ بھی نکلتا ہے تو ابھی ان کا پانی بھی بالکل ریڈی ہے پانی ان کو رکھنا شروع کرتے ہیں ویورز یہ بھی جو ہے ماشاءاللہ سے اپنا پانی وانی پی لے گی اور سایا میں یہ کوئی ایسا خاص اس کو بھی مسئلہ نہیں ہے تو یہ بھی آرام سے یہاں اپنے سایا میں موجود ہے تاکہ گرمی ہماری کوشش ہے یہ کہ گرمی سے پرندوں کو بچا جائے ویورز یہاں ہمارا ایک کی اصیل برڈ بھی بلکل بند کیا ہوتا ہے ہم نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پتھے وغیرہ ہیں یہ آپس میں اولد جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم نے اس کو بند کرتے ہیں زیادہ کیونکہ یہ اکریسیب بھی ہے ویورز چار انڈے زائے کرنے کے بعد یہ میڈم پھر سے جو ہے بیٹ گئی ہیں پتہ نہیں کتنے انڈے دیں گے اور پھر کتنے زائے کرنا ہے انہوں نے تو ابھی تو فیلال ان کا یہ پیار محبت چل رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے اگر کوئی مزید انڈا وغیرہ ہے اور پھر ریزن بھی دیکھیں گے کہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے اس کے انڈے خراب ہو جاتے ہیں ان میں سے بیبیز باہر نہیں آتے ویورز یہ والے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بڑی مادی بھی ہے باقی جو ہے یہ اس میں کچھ شیرو کے بچے بھی ہیں جیسے وہ پیچھے والا آپ دیکھ رہے ہیں چینہ اور جاوہ بھی بنے گا دوسرا بڑا تو یہ شیرو کی بریڈ سے ہی ہم نے لیے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس پہلے کلٹس میں جو مادی نے بچے نکالے یہ وہ ہیں اور ایک اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوئے تو آپ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی ذرا گروتھ بھی چیک کریں اور جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں ان کو پتا ہوا کہ یہ بلکل چھوٹے سے تھے اور ابھی ماشاءاللہ سپلائنگ کے اوپر آگئے ہیں اور بہت ہی زبردست ان کی گروتھ بھی ہے بھی ارز ہم نے جانی کو بھی پانی دے دی ہے اور جانی آپ دیکھیں زبردست سائے میں ہی ہوتا ہے زہا تر اس کو گھرمی جو ہے نا اتنی زیادہ لگتی بھی نہیں ہے کیونکہ بریڈ کا بھی بہت فرق ہے اور یہ جو ہے بلکل سرمنٹیڈ روف کے نیچے ہے تو یہ پانی بھانی بھی پی رہا ہے اس کے چوزے وغیرہ بھی جو دانا پڑھا ہوتا ہے وہ اٹھا رہے باقی ویورز یہ بھی ہمارے پاس جو ہے سارے کے سارے گھر کی بریڈ میں سے ہیں ویورز ہماری کوکو کا نمبر بھی آگئے اس کو بھی ہم نے پانی دے دی ہے اور پانی کے اندر جو ہے وائٹیمنز بھی ہیں تو انشاءاللہ اس کو کافی جو ہے نا بوسٹ ملے گا اور پرندے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سیزن نکال لیں گے زیادہ بیمار نہیں ہوں گے آپ خوبصورتی چیک کر لیں ماشاءاللہ برڈز کی اور بلکل ساتھ ستھرے برڈز ہیں کیجز گندے ہوتے ہیں آپ کو پتہ کولونی کا پھر یہی حال ہونا ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ سچپ کے اوپر جو ہے تھوڑی بہت تبدیلی کریں تاکہ یہ گندگی جو ہے وہ کم سے کم ہی یہ ہمارا آگے جی نور اور بہت ہی خوبصورت کلر پرنٹس ہیں آپ اس کے چیک کر سکتے ہیں اور اللہ سے امید ہے کہ یہ جلد گروت کرے اور پھر اس سے فردر بریڈ لی جا سکے یہاں جو تھوڑا سا دانہ بچا ہوا تھا وہ یہ پرندے اٹھا لیں گے اور یہاں دیکھیں سکون میں پرندے جو ہے مٹی میں کھیل بھی رہے ہیں اور اپنی گرمی سے جو ہے اپنے آپ کو نجات بھی دلا رہے ہیں تو ابھی جو ہمارا یہ بڑا مرغہ اس کو دوبارہ ہم سائے کے اندر کر دیں گے تاکہ زیادہ گرویں اس کو نہ لگے ویرز یہاں ان کا پیار دیکھیں آپ ایک دوسرے کو یہ بلکل خارش خارش کر رہے ہیں تو اسی طرح ان کا پیار برقرار ہے اور سیٹ اپ کے اوپر نئی بریڈ بھی آتی جائے ویرز ہمارے جانٹی کو بھی کافی پیاس لگی ہوئی ہے اور یہ اوپر ہی آگیا ہے تو اس کو ہم تھوڑا پانی پینے دیتے ہیں اور بعد میں باقی پرندوں کو پانی دے دیتے ہیں تو یہ اپنا آرام سے پیاس بھجا لے ویرز شام کے ٹائم مغرب کے بعد میں نے لنکو سین کے انجیکشن لگایا کیونکہ اس کا گلہ کافی زیادہ سراب ہو رہا تھا اور آنکھوں میں اس کی جھاگ بھی آ رہی تھی اس کی وجہ سے اس کو انجیکشن لگانا پڑا ہے ابھی بہت نارمل ہو گئی ہے تو ابھی اس کو باقی پرندوں کے ساتھ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں ویرز مستانے کو بھی آپ دیکھیں کھڑا ہوا ہے پورٹ اس کا بلکل بھرا ہوا ہے صبح اچھا خاصا دانہ جو ہے پرندوں کو دیا تھا تاکہ ان کا پیج بھرا رہے ویرز امید کرتا ہوں کہ آج کے بھی لوگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کے لئے ہم ڈیفرنٹ چیزیں لے کے آتے ہیں چینل کے اوپر تو آپ سے یہ امید ہوتی ہے کہ آپ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ اب تک ہماری ویڈیوز بروقت محصول ہوتی رہیں چینل کو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ جزاک اللہ تھانکیو